جانکاری آپ کو دیں فتح آباد سے بڑی اپ ڈیٹ بڑی جانکاری سامنے آ رہی ہے جہاں پر دھان کی بولی نہ ہونے سے کسانوں میں روش گصہ دیکھنے کو مل رہا ہے سرسہ روڈ پر اناج منڈی کے باہر کسانوں نے اس بیچ جام لگا دیا سرکار اور پرشاسن کے خلاف ان کے دوارہ جم کر یہاں نارے بازی کی جا رہی ہے جام کے قارن سڑک کے دونوں طرف وانوں کی لمبی لمبی کتاریں اب لگ گئی ہیں ایک ہفتے سے بیٹھے ہیں لیکن کوئی خرید نہیں ہو رہی کسانوں نے یہ آروپ لگایا ہے اور جانکاریاں لیتے ہیں ہمارے سموا داتا آجے میتا جڑے ہیں ہمارے ساتھ آجے بتائیے کیا کچھ پورا مسئلہ ہے کیا ناراضگی ہے تیشب دیکھئے جو کسان ہیں آج منڈی کے اندر فصل لے کر کے آئے ہوئے تھے آج ان کی انہوں نے آج دوپیر میں جہاں جام لگا دیا تھا اور شام تک جام لگا رہا ہے کسانوں کو کہنا ہے کہ وہ پچھلے سات آٹھ دنوں سے جو منڈی میں اپنے دان کی فصل کو لے کر دکھے ہوئے ہیں اور کوئی بھی خرید ایجنسیوں کی فصل وہ خرید میں نہیں آ رہی ہے بار بار جو مارکٹ سمیٹک کے ادھکاریوں اور منڈی کے بار منڈی کے ادھکاریوں کو بار بار سوچانا دی گئی لیکن کوئی بھی خرید ایجنسیوں کی فصل خریدنے کے لیے نہیں آئی اور جہاں کوئی پرائیویٹ پرسیزر لینے کی آ رہا ہے تو ان کے جو منڈی میں جو بھاو ہے کسان کا اس سے کم دام دیے جا رہے تھے ان تمام مددوں کو لے کر کے جو ہے آج کسانوں نے جام لگایا ہے موقع پر مارکٹ کمیٹک کی ادھکاری پہنچے ہیں پرویس کی ادھکاری پہنچے ہیں جام کھولانے کا پریافت کیا گیا لیکن لگ بگ دو سے دھائی گھنٹے تک کسان تک سے مس نہیں ہوئے اور کسانوں کہنا تھا کہ اس پرکار سے لاپروائی برطی جا رہی ہے پرسیز کے اندر وہ برگاست نہیں کی جائے گی خلال جو ہے کسانوں نے جام کھول دیا ہے اور ایسو آچاکسن پہ کھولا ہے کہ ان کی جو جہاں کی فصل ہے وہ ترمک کری بھی جائے گی تو دھرنے پر کوئی سنگیان لیا گیا آدھکاری سرکار کے کسے نمائندوں کے دوارا بلکل دیکھئے جب یہاں کسانوں دور جام لگایا گیا تو پہلے مارکٹ کمیٹی کی آدھکاری وہاں پہنچے تھے ان کی آشواشن پر آشواشن دیا گیا تو ان کی آشواشن پر کسانوں نے جام نہیں کھولا ان کا کہنا تھا کہ آدھکاری کوئی ہوکے پر آئے تب اس سے بات کریں گے تحصیل دار وہاں پہنچے ہیں تحصیل دار نے آشواشن کیا تھا جو دم کی دھان کی فصل ہے اور جو ان کی شکایتیں ہیں انہیں تمام شکایتوں کو دور کیا جائے گا اور دھان کی فصل کو خریدنے کے پلے پربند کیا جائیں گے تب جاتر کسانوں نے جام کھولا جی شکریہ آپ کا اجانکاریوں کے لیے